بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے زمزم کی گمشدگی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرحم کا قبیلہ آباد ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اتدالیاں در آئی اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈاتے لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدایہ کھا جاتے حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے چنانچہ ان کی بے اتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ تعالی نے ان کو عزاز و اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو بنو بکر بن عبد منعف بن کنانا اور غبشان بنی غزاہ نے ان پر حملہ کر دیا بنو جرحم شکست سے دوچار ہوئے ان کے سردار عمرو بن حارس بن مزاز نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف اور ہدایہ کو چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاڑ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا اس نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں بعد والے بھی زمزم نہ پی سکیں اس کے بعد وہ اپنے قبیل سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے مہب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد سردار حضرت عبد المطلب کو ایک عزاز سے اس طرح نوازا کہ وہ ایک دفعہ کعبہ کے سائے میں حتیم کے اندر اپنی مسنت پر مہوے استیرات تھے کہ خواب میں کسی نے انہیں چاہے زمزم کو کھودنے کا حکم دیا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ جناب حضرت عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم والی جگہ پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ تیبہ کی خدا ہی کرو میں نے اس سے پوچھا کہ تیبہ سے کیا مراد ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا دوسرے دن پھر میں اسی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں آنے والے نے مجھ سے کہا کہ برہ کو کھو دو میں نے اس سے پوچھا کہ برہ سے کیا مراد ہے وہ مجھے کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا اس سے اگلے دن پھر میں اسی جگہ سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے مجھ سے کہا کہ مزنونہ کی خدا ہی کرو میں نے اس سے پوچھا کہ مزنونہ سے کیا مراد ہے اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا اس سے اگلے دن پھر میں وہیں سویا ہوا تھا کہ حسب سابق ایک آنے والے نے خواب میں مجھ سے کہا کہ چاہے زمزم کی خدا ہی کرو تیبہ برہ مزنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں میں نے اس سے دریافت کیا کہ زمزم کیا ہے اس نے کہا کہ وہ ایسا بابرکت پانی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا حج کرنے والے لوگ خواب کتنی ہی تعداد میں آ جائیں وہ سب کو سیراب کرے گا وہ قواں گوبر اور خون کے ڈھیر کے پاس جہاں لوگ جانور زبا کر کے آلائشیں پھینکتے ہیں وہاں چونچوں کے بل کے قریب اس جگہ پر ہیں جہاں غراب آسم یعنی ایسا قواہ جس کی چونچ اور ٹانگیں سرخ ہوں یا اس کا پیٹ اور پر سفید ہوں آ کر بیٹھیں ابن اصحاد کا بیان ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کو خواب میں بار بار اس کونے کی کھدائی کرنے کی ہدایت کی گئی اور انہیں اس کی جگہ کے متعلق بھی پوری پوری نشان دہی کر دی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک سچا خواب ہے صبح ہوئی تو انہوں نے قدال سنبھالی اور اس وقت تک کہ اپنے اکلوتے فرزند حارس کو ساتھ لیا اور صفا کے قریب جہاں اصحاد اور نائلہ کے پتریلے مجسموں کے قریب جہاں لوگ ان بطوں کے نام پر جانور زبا کر کے آلائشیں پہنکتے تھے ادھر متوجہ ہوئے تو خواب میں نشان دہی کے مطابق گوبر کے اس ڈھیر پر چیونٹوں کے بل کے قریب ایک قوہ آن بیٹھا حضرت عبد المطلب نے اس جگہ کی خدائی شروع کی تو کچھ خدائی کرنے کے بعد کونے کے نشانات مل گئے تو انہوں نے خوشی سے اللہ اکبر کہا گریش نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کو ان کا مقصود مل گیا ہے تو انہوں نے آ کر کہا کہ عبد المطلب یہ کون تو ہمارے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے اس پر جس طرح آپ کا حق ہے بلکل اسی طرح ہمارا بھی اس پر حق ہے آپ ہمیں بھی اس میں شریک کریں یاد رہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تلاش کے لیے خدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہیں لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری پوری کوشش کی تھی مگر حضرت عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پروانہ کی بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر اللہ مجھے دس نرینہ اولاد سے نوازے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں زبا کروں گا قوم کی طرف سے زمزم میں شراکت کے مطالبے کو حضرت عبد المطلب نے ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کروں گا یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ کی طرف سے تم سب میں سے یہ امتحاد صرف مجھے کو دیا گیا ہے پوری قوم نے ان کے خلاف ایکہ کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں بھی اس میں شریک کریں ورنہ اس کی خاطر ہمیں اگر آپ سے لڑائی بھی کرنا پڑی تو ہم دریک نہیں کریں گے حضرت عبد المطلب نے جب قوم کے بدلتے تیور دیکھے تو اختلاف سے بچنے کی خاطر فرمایا کہ اچھا تم جسے چاہو اس معاملے میں حکم مقرر کر لو وہ جو فیصلہ کر دے ہم سب اسے قبول کریں گے قوم نے کہا کہ بنو سعید بن حضیل کی معروف نجومی عورت کو ہم اس بارے میں فیصلے کے لیے منتخب کرتے ہیں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہوگا وہ عورت سرزمین حجات اور شام کے درمیان مکہ مکرمہ سے دور دراز کسی جگہ رہتی تھی چنانچہ حضرت عبد المطلب بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر ہر قبیلے سے ایک ایک مطبر و معزز شخص کافلے کی صورت میں روانہ ہوئے سفر طویل تھا اور بیاب ہو گیا ویران سہرہ تھے دوران سفر کافلے کے لوگوں کا پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا سب کو اس قدر پیاس لگی کہ وہ موت کے قریب جا پہنچے حضرت عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لئے مزید پانی دستیاب نہیں ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں اس صورتحال میں حضرت عبد المطلب نے اپنے رفاقہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے رفاقہ نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم میں جس قدر حمت ہے ہر کوئی اپنے لئے ایک ایک گڑھا کو دے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے چنانچہ سب نے گڑھے کھو دے اور پیاسے بیٹے موت کا انتظار کرنے لگے اسی دوران حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دور دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لئے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے اٹھو یہاں سے کوچھ کریں شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا فرما دیں ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچھ کی تیارہ کرنے لگے ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے حضرت عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑے اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیری پانی کا چشمہ ابل پڑا پانی کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا سب لوگ رک گئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بڑھ لئے آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لئے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیری پانی مہیا فرما دیا ہے آؤ تم بھی پی لو اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لو چنانچہ سب نے خوب خوب پانی پیا اپنی ضرورتیں پوری کی اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبد المطلب کو ملنے والا عزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازہ ہے اے سردار اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازہ نہیں کریں گے آئیں یہی سے واپس چلتے ہیں چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آئے اور اس کا اہنا یعنی نجومی عورت کی طرف نہ گئے